موسیقی یہی زندگی کے فسانے ہیں اور ترانے ہیں اور ان فسان زندگی کے فسانے محبت کے ترانے گانے کے لیے محسوس سے بہتر کون ہو سکتا ہے 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 ہو جائے تو بہت ساہر لوگ جانتے ہیں ہمارے ڈاکٹر ناسی صاحب کو یہ یہاں پر پہلے بھی اپنے فن کا مظاہرہ کر چکے ہیں اور بہت خوبصورت پینجو بجاتے ہیں تو میں ڈاکٹر ناسی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ جے آئیں اور اپنے فن سے ہمیں مستفید کریں کبھی لیکن موسیقی 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 بھی تو الفتحق ادا نہ ہوگا نہ منظور ہوگا اپنے نحیف ایمان کو داغدار کروں یوں تو مشرفے دید ہوا ہوں ایک بار خواب میں ہر رات آپ کے رکع انور کے نظارے کا انتظار کروں حابل کرتا ہے نسار حابل کرتا ہے نسار جنت کو تیبا کی گلی کے آگے حابل کرتا ہے نسار جنت کو تیبا کی گلی کے آگے لے کے وہاں کا نور ویرہ جہاں کو گلزار کروں جب لاس ٹیم میں یہاں مشہرے آٹینٹ کیا تھا تو ہمارے نئی بھائی نے اس کا ترہی مصرہ دیا تھا جستجو تو جب ہی میں نے ایک شیر کمپلیٹ کیا تھا جس کو میں آپ لوگ تک سنا نہیں سکتا میں میری ہر میری ہر نیند میں ہے تیرے خواب کی جستجو میری ہر نیند میں ہے تیرے خواب کی جستجو جستجو تُو ایک بار آکے کر لے مجھ سے پیار کی مفتو ایسے حساب یہ جو مشہرے ہوتے ہیں اس کا ترہی مصرہ دیا جاتا ہے اور جو شورہ ہوتے ہیں شاعر ہوتے ہیں بہت ذہنی ہوتے ہیں ایک مشہرہ تھا دلی میں ہمارے ہندوستان کے دلی میں جس کا ترہی مصرہ دیا گیا تھا کافر وہ ہے جو شایدہ نہ ہو اسلام پہ کافر وہ ہے جو شایدہ نہ ہو اسلام پہ وہ مشہرے میں غیر مصرح کے بھی شورہ مضبوت ہے اب ان کے لئے بہت ہی مشکل ہو گیا کہ بھئی اگر میں اظہار کروں تو مشکل نہ اظہار کروں تو مشکل یعنی کافر کافر ہونے کا فتواز لگ گیا تھا تو ایک شاعر صاحب نے کہا لام بل کھائے ہوئے ہیں گیس ہوئے گھنشام پہ لام بل کھائے ہوئے ہیں گیس ہوئے گھنشام پہ کافر وہ ہے جو شایدہ نہ ہو اسلام پہ تو باتنی مکمل ہو گئے جب وقتیں آپ کو بھی بچا پھائے اور دوسرا لکھا ہوں عبرت موت کسی کی موت سے زمانے کو عبرت نہ ہوئی کسی کی موت سے زمانے کو عبرت نہ ہوئی ہوگا میرا بھی ہچر سونچ کر وحشت نہ ہوئی دیکھا سانس کا اکھڑنا لمحے آخر آدمی کا پھر بھی خدا کے بندے کو حیبت نہ ہوئی صرف دے دیا کاندھا کسی عزیز کی میت کو صرف دے دیا کاندھا کسی عزیز کی میت کو کوئی بھی مجھ کو دے گا کاندھا فکر کی فرصت نہ ہوئی انسانیت دوڑ لہی ہے کمانے اس خدر دولت و ضرر دنیا کے پجاری کو آخرت کمانے کی رغبت نہ ہوئی حابل کرتا ہے نیکی تو نہیں ہے شامل ریاکاری حابل کرتا ہے نیکی تو نہیں ہے شامل ریاکاری کرتا نہیں ہے افسوس اس عمل سے شورت نہ ہوئی شکریہ حابل صاحب حابل صاحب نے جو ہے اپنا مشاعرے کا قصہ سنایا اور کہا کہ لوگ پریشان تھے جو بہر مسلم تھے کہ ان پر کفر کا فتوہ نہ لگ جائے حالکہ انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بہت سے مسلمانوں پر لگ چکے میراج بہن آپ کی توجہ شامل ریاکاری ہمارے ایک دوست ہیں جاتے رہتے ہیں تعلق پاکستان چلے گئے بیگم کو بلا دیا اس طرح سے کرتے رہتے ہیں اب جب وہ ہوا ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچے تو دو چار دفعہ بازار گئے پھر ایک دن آگے کہنے لگے کیا کہنے لگے پردہ کیا کرو پردہ کیا کرو جو پڑھے نہ بری نظر پردہ کیا کرو جو پڑھے نہ بری نظر شوہر نے ایک روز جو بیوی سے یہ کہا بولی کہ دیکھتے ہیں سبی آپ کی طرح دریئے بری نظر ہے تو اچھی نظر ہے کیا تو ہمارے دوست ہیں غزالی صاحب یہ اپنے مزائی اشعار سے نوازتے ہیں اور نواز میں سے زیادہ یہ جتنے خوش ہوتے ہیں میں اس کو دیکھتے زیادہ خوش ہوتا ہوں غزالی صاحب تو سب سے پہلے ہمارے مقصود صاحب نے کیا بنیان وہ بیچ رہے تھے یہ سکھا رہے تھے یہی خوش نہیں اینہا میں شروع میں آپ کو تین شیئر سنا ہوں گا اشعر کے بارے میں اور اس کے بعد ایک مختصر مزائی یا نظم پیش کرنے کی خوش کرنے یہ خاص قور پر اپنے خالج صحیح صاحب نے کہا دے یہ شیئر سنوازتے ہیں یہ ہے جی مریضِ عشق سے مریضِ عشق سے کہہ دو کہ ہائے ہائے نہ کرے مریضِ عشق سے کہہ دو کہ ہائے ہائے نہ کرے کہ پرانے زخموں کو بھرنے میں دیر لگتی کہ پرانے زخموں کو بھرنے میں وقت لگتا ہے اور اس کا پہلا جو شیئر میں نے الٹا کر دیا ہے پہلا شیئر کا اس کا غزال کو آئینہ کرنے میں وقت لگتا ہے اور نئی دلند کو سمرنے میں محبت لگتا ہے عشق کے بارے میں ایک اور شیر ہے بڑا پاپلر ہے آپ لوگوں نے شاید سنا بھی ہے مریضِ عشق پہ رحمت خدا کی مریضِ عشق پہ رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا ہے جو جو دان یہ تو بڑے سبھی تجربہ کار مانوں نظر آرہا ہے مکتبِ عشق کا دستور نرالہ دیکھا مکتبِ عشق کا دستور نرالہ دیکھا اس کو چھوٹی ننگلی جس کو سبک گیا یہ تو کوئی سیریس نوڈ تھا میں در کچھ لائٹ موڈ میں آتا ہوں یہ ہے ایک ٹیپیکل جگتی آلی صاحب ان کی یہ نظم ہے بیوی تو ان کی خاندانی ہے بیوی ان کی تو خاندانی ہے معشوق نوکرانی ہے بڑی سچی بات جائے پاکستان میں ایسے ہی ہوتا ہے بیوی ان کی تو خاندانی ہے معشوق نوکرانی ہے نیچے لنگی پھٹی پرانی ہے اس پہ پھولوں کی شیر بانی ہے اچھا شکل سورت مگر زنانی ہے نام تو شیر خان ہے ان کا شکل سورت مگر زنانی ہے اچھا یہ معجرت کے ساتھ کتنا میک اپ کروگی تم بیگم کتنا میک اپ کروگی تم بیگم یہ امارت مہت پرانی ہے کتنا میک اپ کروگی تم بیگم یہ امارت بہت پرانی ہے اور جینا مامو کا کر دیا مشکل جینا مامو کا کر دیا مشکل بڑی جلاد و ممانی اور آخری اس کا شیر ہے یہ جوتیاں کھا کے مسکرائے گا جوتیاں کھا کے مسکرائے گا سچے عاشق یہ نظر نیچانی ہے شکریہ بہت خوب بہت خوب اپنے اشار پہ جب اپنا کچھ یہ ہوتے ہیں وہ آدمی خود لکھ کے بھی نہیں ہوتا تو یہ انہوں نے بتایا بی بی کے بارے میں یہ ساری چیزیں ہیں اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں جو کافی پھلانی ہے ہمارے ایک دوست ہیں ضروری نہیں کہ یہی ہو تو جو ہے ان کی شادی جب ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ دولن رو رہی تھی اب آپ نے کو سنا ہوگا دولا کیوں روتا ہے مگر دولن کی باپ کیوں روتا ہے کیوں روتی ہے تو پھر اس کی ایک سہلی نے پوچھا کہ یاد سہی بتا دو کہ تم کیوں رو رہی تھی اس نے کہا اب کیا بتاؤں اتنے امتظار کے بعد دولا ملا ہو بھی یہ تو اچھا یہ idea کے اوپر یاد آیا ہمارے ایک دوست ہیں تو سوچتے وہ منتقی انداز میں اس لئے کہ انجینئر ہیں خیالات ان کے بہت عالی ہیں ہمیشہ ان کو کوئی idea آجاتا ہے جیسے بھی کہاں ہوں نے اور ذہن جو ہے وہ تجزیانہ ہے دل درد مند ہے ان کا واقعی چیزوں کے لئے سوچتا رہتے ہیں خود شاعری نہیں کرتے لیکن انتخاب بہت اچھا ہے پچھلی دفعہ انہوں نے کہا تھا جس خاک کا وارث ہوں اس خاک سے خوف آتا ہے میں دعوت دیتا ہوں میرے نظیر کو کہ آج ان کا کیا انتخاب ہے ہم دیکھتے ہیں نیم صاحب بہت نشکلی آپ کے تعالیٰ کا خالق بہت شکریہ 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 اور آپ لوگوں میں تہاں کی آنے کا بہت شکریہ اور اس یوزور میرا انتخاب دوسروں کی شاعری ہے تو اگر اس میں کوئی غلطیہ ہوگی تو گوگل کو پیم کیجئے رہا ہوں آج میں دو چھوٹی چھوٹی سی ہیں نظلے و نظمے کنگول لکھر آئے ہوں ایک تو ہے عبدالحبید آدم صاحب کی بہت شکریہ بہت شکریہ تو اس کا ٹائٹل سا ہے وہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں وہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں آدمی بے نظل تیری محفل میں بیٹھنے والے کتنے رفشن زدیر ہوتے ہیں پھول دامن میں چند رکھ لیجئے راستے میں فقیر ہوتے ہیں زندگی کے حسین ترکش میں کتنے بے رہم تیر ہوتے ہیں وہ پرندے جو آنکھ رکھتی ہیں سب سے پہلے عصیر ہوتے ہیں دیکھنے والا ایک نہیں ملتا دیکھنے والا ایک نہیں ملتا آنکھ والے کسیر ہوتے ہیں جن کو طولت حقیر لگتی ہے اور لیٹرلی میں بہت سارے لوگوں سے ملتا رہا ہے تو انٹیل میں بہت سارے لوگ اس طرح ہی بھی باتے کرتے ہیں جن کو طولت حقیر لگتی ہے وہ کتنے امیر ہوتے ہیں اگر آپ نیا شباہ شریف کی تو تقییر سن رہے ہوتے ہیں جو ہے انہیں کے لئے کہا جاتا جن کو قدرت میں حسن بخشہ ہو قدرتاً کچھ شریف ہوتے ہیں بے خوشی بھی عجیب شہر لیکن ہے خوشی بھی عجیب شہر لیکن گم بڑے دل بزیر ہوتے ہیں اے ادم احتیاط لوگوں سے لوگ مل کر نقید ہوتے ہیں اور چونکہ نائم صاحب کو پچھلی دفعہ افتخار عارف صاحب کی جو سیلیکشن تھی بہت بسند آئی تھی تو اس دفعہ اسی امید سے کہ اولی دفعہ مجھے وہ اسی وجہ سے بنا لے گئے تو وہ افتخار عارف صاحب کی ایک سیلیکشن لگر آئے ہوں اس کا جو ٹائٹل ہے وہ ہے امید وہم کے مہور سے ہٹکے دیتے ہیں امید وہم کے مہور سے ہٹکے دیتے ہیں ذرا سی دیر خود دنیا سے کٹ کے لئے مکھر چکے ہیں بہت باغ و دشت و دلیا میں اب اپنے حجہ جامعے سمٹ کے لئے تمام خانہ بدوشوں میں مشرک ہے یہ بات تمام خانہ بدوشوں میں مشرک ہے یہ بات سب اپنے اپنے گھروں کو پرٹ کے لیتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہونا ہے وہ رہے سردست پھر اس کے بعد جو ہنہ ہے وہ رہے سردست بساتے آفیتے جامعہ لٹکے دیکھتے ہیں وہی ہے خواب جسے ملکے سب نے دیکھا تھا وہی ہے خواب جسے ملکے سب نے دیکھا تھا اب اپنے اپنے قبیلوں میں بٹکے دیکھتے ہیں سنا یہ ہے کہ صبح ہو چلی ہے قیمتِ حرف سنا یہ ہے کہ صبح ہو چلی ہے قیمتِ حرف سو ہم بھی اب قد و قامل میں کھٹ کے لئے شکریہ میر صاحب میر صاحب جو ہے وہ فقیروں کی بات کر کے گئے تھے کچھ پرانے تمہار نہیں کرتا شاید کہ بے نظیر ہوتے ہیں اب تو عالم یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی کراچی میں ایک صاحب جا رہے تھے تو فقیر آیا کہنے لگا کہ صاحب دس روپے دیتے چائے پینی ہے اس نے کہا پانچ روپے کی چائے آتی دس روپے کیوں آتی ہے کہنے لگے گر فرینڈ نے بھی تو پینی ہے نا تو صاحب نے کہا کہ آپ فقیر نے بھی گر فرینڈ بنا لی کہنے لگے نئی صاحب گر فرینڈ نے فقیر بنا دیا میں جو ہے بنانا تو جاوید کو چاہتا ہوں لیکن در اس بات سے رہا ہوں کہ کہیں لاسوٹ فائل نہ ہو جائے ڈسکریبنیشن کا کہ ابھی تک کسی خاتون کو کیوں نہیں بنایا لیکن آل تک کٹ رسک صحیح ہے صحیح ہے اچھا یہ don't know ہو گیا تو چلیں آپ نہیں ہوں کہنا ڈشمت دے دیں کے بعد میں محبت کچھ ایسی صدا دے رہی ہے کہ رات خود انوائیاں دے رہی ہے تو اس صدا محبت کچھ ایسی صدا دے رہی ہے اور ان محبت کی صداوں کے لیے میں بلاتا ہوں جاوید کو اور ساتھ ساتھ ہمارے مہمانہ پسی سے پتنا صاحب نے کوئی درخواست کی ہے میں ان کو بھی بلاتا ہوں کہ بھائی آئی اس بات صاحب میں نے کہا کہ میری اتنی عزت اپدائی ہو رہی ہے جو میں بھی کسی بھائی ہوں تب کے سامنے تو میں بڑے خوشی سے آپ سکتے ہیں جاوید اکسر صاحب کو یہ ہوں ہٹ پیکلے کے سامنے مم ہم 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 ص wors す س سب سرے سب ڈیک سرے پہ کچھ تھی دن ہی گھولنڈ دے کونڈ گھولنڈ بدرہ صاحب کی نظر چند قطعت کرتا ہوں دل آدھیے دل آدھیے او تو پچھا گیڑی میں کھوم بلتے وینی تیڑی سکھ ودھ وینی رونی اکھ جھمکینا راندے تورتور دید بھوینا راندے تارا لگتے میڑے وانن چندی بھار لیندہ راندے چلاک چترہ عجیب تھی گئی تو ولوی دل دے قریب تھی گئی چلاک چترہ عجیب تھی گئی تو ولوی دل دے قریب تھی گئی راہی مندلی جو نہیں علی اللہ خلوص مک کے غریب تھی گئی میں جس وصیب کا رہنے والا ہوں پترہ صاحب بتا رہے تھے ماں بولی کا سریکی میری ماں بولی تو نہیں ہے لیکن دھرتی ماں بولی ضرور ہے میں اسی دھرتی میں پیدا ہوا ہوں ہمارے بزرگ اینڈیا میں بان سال 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 دس سال رہ کے آگئے اور جب بھی بات کرو کہتے ہیں دیس دی کی گھر لے جی دیسے چاہے ہندہ سی دیسے چاہے ہندہ سی تو وہ سیف جو ہے نا سب کو بھی پیارا ہوتا ہے دھرتی ماں سب کو بیاری ہوتی ہے تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اکیلہ ہی چلا تھا میں جانبی منظر میں سب دوستوں کو پچھلے کچھ عرصے سے سریکی اکیلہ ہی سنا رہا ہوں اور سننے والے بھی شاید اکیلے ہی ہوں تو آر کی نظر میں کچھ لکھے اور لائیا تھا لیکن آپ کی نظر سریکی نظر اگین کوئی پیش کرتا ہوں اور یہ سکھیا نامی ہے تھوڑی تو جو چاہوں جو لکھنا تو لکھ دے کا در تے مانے لیک نہ میڑے لکھ جو لکھنا تو لکھ دے کا در تے مانے لیک نہ میڑے لکھ رو رو نیر وہاوڑ یکھیاں رو رو نیر وہاوڑ یکھیاں تے گئی مار سجڑ دی سیک حسن پرونہ چار لہاڑے تے ہی اتھ مڑنے یانا کتھ راجن سائیں کتھ ہیر سے آلن تے کتھ گیا چوچک نا کر مان حسن دا سوڑا نا کر مان حسن دا سوڑا اتھ یوسف جیہا حسین پیغمبر دے ورگ ویدے مل اٹی دے وک نا کر مان حسن دا سوڑا اتھ یوسف جیہا حسین پیغمبر ویدے مل اٹی دے وک وحدت سبک مطرح صاحب وار کریں وحدت سبک پڑھایا ساکو وحدت سبک پڑھایا ساکو اوہے کے ہک کے ہک ہکو جیڑاڈو کر جانے اوہے کافر مشرک ہکو جیڑاڈو کر جانے اوہے کافر مشرک ظالم اللہ ظلم کمامان ظالم اللہ ظلم کمامان نفرد دائے سبک پڑھاوان ظالم اللہ ظلم کمامان نفرد دائے سبک پڑھاوان پورا دے خان رکھاوان وچ دنیا فساد مچاوان گھڑ گھڑ مسلے آپ سنوان گھڑ گھڑ مسلے آپ سنوان پاکستان کے مجودہ حرات بھی دیکھ لیں گھڑ گھڑ اٹھے فتوے لامن گھڑ گھڑ مسلے آپ سنوان گھڑ گھڑ اٹھے فتوے لامن تے مار دے اٹھے ویدن ویک تے مار دے اٹھے ویدن ویک میکو دے لگ دن سیک میکو دے لگ دن سیک تے پیار محبت دین اسادہ پیار محبت دین اسادہ تے عشق سادہ ایمان پیار محبت دین اسادہ تے عشق سادہ ایمان گھڑا سوڑے یہاں کا دا فرمان پیار محبت دین اسادہ عشق سادہ ایمان جڑا سونے ہے قیدہ فرمان نہ کوئی اجمی نہ کوئی اربی نہ گورا نہ کالا سب مخلوق پیاری اسنی ہو سبدا مالک سب مخلوق پیاری اسنی ہو سبدا مالک مار ایال دی چھڑ دے یاری مار ایال دی چھڑ دے یاری دنیا اکباتو تھی آری مار ایال دی چھڑ دے یاری دنیا اکباتو تھی آری مخلوق پیاری تلک لگا گلپا مالا مخلوق پیاری تلک لگا گلپا مالا تے بانوانج سوفی سالک مخلوق پیاری تلک لگا گلپا مالا تے بانوانج سوفی سالک کوئی سنکھ و جاون کوئی منتر گاون کوئی کرندے اللہ ہو سب ہی نام چتارن پسدہ جس دا جروہ ہر ہر سو سب ہی نام چتارن پسدہ جس دا جروہ ہر ہر سو اول آخر ظاہر باطن او زندہ جاوے او قائم او دائم باقی سب حالک ہلاک ہونے والے او قائم او دائم باقی سب حالک ہاں سے سب دے وکھو واک تے آنسو سب دے ہک جو لکھنا تو لکھنے قادر تے مارے لیکھنا میرے گی شکریہ آپ سب لوگوں کا تو آج جو ہے کافی پنجابی بھی گفتر ہو رہی ہے میں پنجابی کیونے بولتا ہوں وہ ایک لمبی سوری ہے آج کافی بات ہو چکا تو میں سناؤں گا نہیں لیکن نہیں ننیاز زیادہ پجھنا والے میں ہیں اور ابھی میں نے سوہل کو دیکھا وہ داخل ہوا ہے تو فیصلہ بات کو ایک فیصلہ بات کا قصہ سننے تو فیصلہ بات کے گاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے ملک صاحب چودری صاحب ان کا ایک دوست پیدا بیٹھا ہوا اتنے میں ان کا بچہ آیا اور اس نے آکے ریپورٹ پیش دی چھے میں سے پانچ پس بھونوں میں فیل ملک صاحب ایک میں تو پاس ہوا ہے لیکن باق کو بہت مستا ہے ہمارت کبھائی تو پاراول میں جو دوست اور انہوں نے کہا ملک صاحب ملک کہ دیسمبر تیسٹ ٹی خوان کے دیانے تیسٹ میں اسی ہے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں اچھا خیال تو اب جو ہے یہ ہے کہ اشار جو ہیں ان میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں زبان، خیال، الفاظ لیکن ساتھ ساتھ اگر آواز کا جادو ہو ایک خوبصورت طریقوں سے بیان کہہ جائے تو مزہ تو والا ہو جاتا ہے تو ہمارے درمیانیں مہترمہ موجود ہیں امرین یہ بہت خوبصورت انداز میں سناتی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آج یہ ساس کا بھی سہارا نہیں لیں صرف اپنی آواز میں اب یہ پتہ نہیں ترنم سے ہوگا یہ تہکل ٹفز ہوگا یہ ابھی پتہ چلتا آئیے چودہ اگرس کے حوالے سے میں نے سوچا کہ میں آپ کو چند اشار پیش کروں گی خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زبان نہ ہو خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے وہ فصلے گل جسے اندیشہ زبان نہ ہو یہاں جو پھول کھلے کھلے رہیں صدیوں یہاں خزاؤں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے کھلے رہیں صدیوں یہاں خزاؤں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو یہاں جو سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو خدا کرے نکم ہو سرے بکارے بطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہو سال نہ ہو خدا کرے نکم ہو سرے بکارے بطن اور اس کے حسن کو تشویش ماہو سال نہ ہو ہر ایک فرد ہو تحزیب فن کا عوجے کمال کوئی ملول نہ ہو کوئی خستحال نہ ہو ہر ایک فرد ہو تحزیب فن کا عوجے کمال کوئی ملول نہ ہو کوئی خستحال نہ ہو خدا کرے میرے ایک بھی ہم بطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی ببال نہ ہو خدا کرے میرے ایک بھی ہم بطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی ببال نہ ہو خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصلِ گل جسے یہ دیشہ یہی زبال نہ ہو جسے یہ دیشہ یہی زبال نہ ہو ذکر ہو رہا تھا مسکراتوں کا ملنے کا خوبصورت باتوں کا تو جب کبھی مسکرات کا ذکر ہوتا ہے ایک شخص میرے ذہن میں آتا ہے لیکن اس سے پہلے اب جو ہے دو تین نام رہ گئے میرے بعد جو لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں اگر کسی آپ نے نام نہیں دیا ہے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں اس لئے دو چاہر ہیں ابھی باقی تو بتا دیجئے مجھے تو اس کے دوسرے راعت شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو بلا لیں گے تو بات ہو رہی تھی مسکرات کے چہروں کی ہر شخص مسکراتا ہے ہر شخص کبھی روتا ہے کبھی ہستا ہے لیکن کوئی شخص اس طرح سے ہوتا ہے کہ آن اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے تو جب کبھی مسکرات کی بات ہوتی ہے ایک چہرہ ہمیشہ میرے ذہن میں ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ مسکراتا رہے گا چاہے کچھ ہو جائے وہ ہے ہمارے ڈاکٹر ایرپان حضا چاہے کچھ بھی ہو یہ دیکھیں چہرے کے مسکرات دیکھیں اور یہ مسکرات کے ساتھ آپ کے خلال پر پیش کریں گے بارش ہو اندھی ہو شہرہ مسکراتا ہے بارش آرپان بھائی شہرے جلے اس پر ہاتھی بجا بارش آرپان بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بین و بھائی و خمین حضرات آپ سب کو بہت عید مبارک پاکستان کا یوم عزادی مبارک میری دعا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے زیر سے رکھے کامیابی دے اور دنیا اور آخرت کی کمام اچھی چیزیں آپ کو آپ کے پواہش کے ساتھ سے حضرت کرو تو میں آپ کے ساتھ میں چند مزائیاں شاٹھے کروں گا اس کے بعد فرس کے ایک دو نظمیں ہیں جو میری اپنی بہت قسم کی وہ میں پیش کرنا ہوں تو جہاں ہم آئے تھے تو میری خالد بھائی سے باہ ہوئی تھی تو میں آپ کے ساتھ چھڑ چھڑ کر رہا تو میں نے کوئی اس سنایا کہ میں نے کہا کہ ویسے تو میں سچا مسلمان نہ صحیح لیکن ویسے تو میں سچا مسلمان نہ صحیح لیکن پھر بھی اپنے دین سے رشتہ جوڑ سکتا ہوں پھر بھی اپنے دین سے رشتہ جوڑ سکتا ہوں نماز اور روزہ اور حج و سخات کچھ نہ صحیح شب برات پھر آفا تو چھڑ سکتا ہوں اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ جب بخرید آتی ہے بخرید آپ کے ذاتے معلوم ہے کہ آنے والی ہے ہماری آنے والی ہے ہماری آنے والی ہے پیسے پیسے ہوتے نہیں طربانی کیسے کرتے ہیں اس پہ ادلاع روکان نے کہا تھا حائل ہے جو مسافر اور منزل کے درمیان حائل ہے جو مسافر اور منزل کے درمیان اے کاش کوئی اس خلیج کو بھاٹ دے بارہ ہزار روپے میں بھکتی ہے گائے بارہ ہزار روپے میں بھکتی ہے گائے بارہ ہزار روپے میں بھکتی ہے گائے بارہ ہزار دے کر ہم کوئی کوئی کاٹ دے پھر یہ کہاں جانیاں جاتے ہیں ایرویسٹی جاتے ہیں سوٹ پوٹ پہنے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک صاحب سوٹ پوٹ سے ملاقات ہو گئی ایک صاحب سوٹ پوٹ سے ملاقات ہو گئی وہ پوچھا کہ آپ ہیں کوئی سارجنٹ کہنے لگے آپ کو معلوم ہی نہیں I am the head of the hoodoo department تو آپ کو میں فیض کی اچھا دشار پیش کرتا ہوں میرے بہت سندیدہ شائر ہیں ان کو میں نے اسی طرح بیٹھے ویے سنا بھی ہے تو بہت اچھی عادت سے واپستہ ہیں یہ ایک کی بہت مشہور نظم ہے اور جو انہوں نے لکھی تھی آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم نے آئیے ہاتھ اٹھائیں ہم بھی ہم جنہیں رستے دو آیا دیں ہم جنہیں سوز و محبت کے سوا کوئی بدھ کوئی خدا یاد نہیں آئیے عرض گزارے کے نگارے ہستی آئیے عرض گزارے کے نگارے ہستی زہر امروز میں شیرینی افردہ بردے آئیے عرض گزارے کے نگارے ہستی زہر امروز میں شیرینی افردہ بردے وہ جنہیں تاب گران باری ایام نہیں وہ جنہیں تابع گرہ باری ایام نہیں ان کی پلکوں پہ شب و روز بھلکہ کر دے جن کی آنکھوں کو رخے صبح یارہ بھی نہیں ان کی راتوں میں کوئی شبہ منور کر دے جن کی قدموں کو کسی راہ کا سہارہ بھی نہیں ان کی نظروں پہ کوئی راہ بجابر کر دے جن کا دین پیرویر کس بھی ریا ہے ان کو کس مطبچھوٹ کو فالو کرنے والے جن کا دین پیرویر کس بریہ ہے ان کو ہمت کفر ملے جنرات تحقیق ملے جن کے سن منتظر تیغے جفاں ہیں ان کو دست قاتل کو چھٹک دینے کی قابلت پھر فیض صاحب سے ایک دفعہ جو سننے کا موقع میں لگ اس کے یہ اشار ہے کچھ موت سبو کی خلوت میں کچھ باعث میں گلد آتی ہے ہم بادکشوں کے حصے کی اب جام میں کم تر جاتی ہے کچھ موت سبو کی خلوت میں کچھ باعث کے گر جاتی ہے ہم بادکشوں کے حصے کی اب جام میں کم تر جاتی ہے بیدار دروں کی بستی ہے یہاں دات کا فریاد کا بیدار دروں کی بستی ہے یہاں دات کا فریاد کا سر پھوڑتی پھڑتی ہے نادان فریادوں جو دردر جاتی ہے ہاں جا کی زیاں کی ہم کو بھی تشریش ہے لیکن کیا کیجئے ہاں جا کی زیاں کی ہم کو بھی تشریش ہے لیکن کیا کیجئے ہر رہ جو ادھر کو جاتی ہے مختل سے گزر کر جاتی ہے اب کوچہ دلبر کا رہ رو رہزن بھی منے تو بات بنے اب کوچہ دلبر کا رہ رو رہزن بھی منے تو بات بنے پہرے سے عدو ٹلتے ہی نہیں ہر آت برابر جاتی ہے ہم اہلِ قفص تنہا بھی نہیں ہم اہلِ قفص تنہا بھی نہیں ہر روز نسی میں صبح وطن یادوں سے موتر آتی ہے عشقوں سے مرور جاتی ہے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوحِ عزل میں لکھا ہے جب ظلم ستم کو دو پوہ گرام روئی کی طرح اڑ جائیں گے جب محکوم ہو کے پاں اترے دھڑتی دھڑتر دھڑکے گی جب اہلِ حتم کے سر اوپر بجلی کھڑکڑ کھڑکے گی جب ارز قضابی قضابی سے سب اٹھوائے جائیں گے سب تاج اچھا دے جائیں گے سب تک گرائے جائیں گے جب ظلم ستم کی کوہ گرام روئی کی طرح اڑ جائیں گے جب محکوم ہو کے پاں تلے دھڑتی دھڑتر دھڑکے گی جب اہلِ حتم کے سر اوپر بجلی کھڑکڑ کھڑکے گی جب ارز قضابی سے سب تاج اچھا دے جائیں گے سب تک گرائے جائیں گے پس نام رہے گا بس نام رہے گا اللہ کا جو غائطی ہے حاضر بھی جو منظر بھی ہے ناظر بھی بس نام رہے گا اللہ کا جو غائطی ہے حاضر بھی جو منظر بھی ہے ناظر بھی اور اٹھے گا انالحق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور اٹھے گا اندھا حق کا نعرہ جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو اور راج کرے گی تم کے خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو